ہیلو گائیز کیسے ہو آپ ایوب آپ لوگ اچھے ہوں گے اور آپ سب کو ہیلڈی لائپ کی طرف سے بہت بہت نمشکار تو گائیز آج میں بات کرنے جا رہی ہوں کہ دودھ ہمارے لئے کتنا فائدہ مند ہے اور دودھ پینے کے بعد میں کیا چیز نہیں کھانے چاہیے تو یہ سب باتیں جاننے کے لئے پلیس آپ میرے چینل پر بنے رہیے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے بلکل بھی نہ بھولیں تو آئیے چلی جانتے ہیں کہ دودھ پینے کے کیا کیا فائدے ہیں پروٹین اور وسا دودھ کو سوپر فیلنگ بنانے میں مدد کرتا ہے جو وزن گھٹانے میں مدد کر سکتا ہے کپس ارجا دیتے ہیں اور شریع کو سروتم طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ ہے بھوک کو کم کرتا ہے پیٹ بھرا ہونے کا احساس لاتا ہے کیلوری پرتیبین آہر میں ڈیری کو سامل کرنے سے لین مسنس کی ہانی کم ہوتی ہے آئیے جانتے ہیں دودھ پینے کے دس فائدے کون کون سے ہیں تو یہ ہے دودھ پینے کے دس فائدے چلی جانتے ہیں نمبر ایک ہڈیوں کو مضبوط بنائے اور ہڈیوں کو مضبوط بنائے رکھنے کے لئے دودھ میں موضوط کیلشم کی ماترہ بہت کارگار ثابت ہوتی ہے نمبر دو دودھ پینے سے ہماری ایمورٹی بوسٹر ہوتی ہے نمبر تین دودھ ہمارے ہردے کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے نمبر چار دودھ پینے سے ہمارے جو اندرہ جس کو نیند نہیں آتی ہے اس کو اس سے بچاتا ہے اندرہ سے بچاتا ہے نمبر چار دودھ پینے سے ہماری توجہ ملائم ہوتی ہے یہ توجہ کے لئے کافی فائدے مند ہے نمبر چھے کولیسٹرول لیبل مینٹین رکھنے میں دودھ کافی فائدے مند ہے نمبر سات بریسٹ کانسر سے بھی بچاتا ہے دودھ نمبر آٹھ دودھ ہماری دودھ پینے سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور نمبر نو دودھ پینے سے ہماری پاچن کریا بوست ہوتی ہے پاچن کریا کو بہترین بنانے کے لیے رات میں سونے سے پہلے دودھ کا سیون بہترین پراناہم دکھاتا ہے اور نمبر دس دودھ پینے سے ہمارا ڈائیپیٹیز کا خطرہ کم ہوتا ہے ریسرچ گیٹ کے نصار دودھ کا سیون کرنے سے ڈائیپیٹیز ہونے کا جو کئی گناہ تک کم ہو سکتا ہے تو یہ تھے دودھ پینے کے دس فائدے آئیے چلیئے جانتے ہیں کہ دودھ پینے کے بعد ایسی وہ کونسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کھانی چاہیے دودھ کے ساتھ نہ کھانی چیزیں دہی دودھ سے ہی بنتا ہے بتا دے کہ آئر ویدک کے نصار دودھ کے ساتھ دہی نہیں کھانا چاہیے کھٹے فل دودھ کے ساتھ کھٹے فلوں کا سیون بلکل نہیں کرنا چاہیے بلکہ دودھ کے ساتھ کھٹے فل کو کھانے سے بچنا چاہیے دودھ کے ساتھ کبھی مچھلی کا سیون نہ کریں یا مچھلی کھانے کے بعد کبھی دودھ نہ پینے جب آپ دودھ پیتے ہیں تو آپ کو اس وقت چٹ پٹا بھوجن بھی نہیں کرنا چاہیے سالٹیٹ سنیک کے ساتھ بھی دودھ نہیں پینا چاہیے اور پروٹین سے بھرپور چیزیں بھی دودھ کے ساتھ نہیں کھانے چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو ہو سکتی ہیں گمبیر سمجھ سے آئیں دودھ پینے کے بعد آپ کو تربوج بھی نہیں کھانا چاہیے تربوج بہت سے لوگ تربوج کھانے کے بعد پانی پینے سے منع کرتے ہیں کیونکہ تربوج میں کافی ماتر میں پانی ہوتا ہے اور اگر آپ کر بھی دودھ نہ پیئیں اور جن لوگوں کو بلگم کی سمجھ سے ہے تو ان کو بھی دودھ پینے سے بچنا چاہیے کیونکہ دودھ بلگم کو بڑھاتا ہے ایسے میں جن لوگوں کو سردی کی سمجھ سے ہوتی ہے انہیں رات کو دودھ پینے سے بچنا چاہیے رات کو دودھ پینے سے شریر میں بلگم بڑھ سکتا ہے اس کاران خاصی اور سردی کی پرشانی ہو سکتی ہے ایسے میں سونے سے پہلے رات کو دودھ پینے سے بچیں دودھ پینے سے سریعہ کا اس طرح کے نسان ہوتے ہیں تو آپ کو بھول کر بھی رات کو دودھ نہیں پینا چاہیے جن لوگوں کو یہ پرشانی ہے جو میں نے آپ کو ہی بتائی ہے تو ان لوگوں کو رات کو سونے سے پہلے